بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اب میں آگے آپ کو بتاتی جاؤں گی تھامی کباب کی ریسپی میں نے پہلے بھی کی ہوئی ہے نیک میں بیجوں گی انشاءاللہ آپ شیئر کر لیں یہ پین میں نے چولے پہ چڑھا دیا ہے اب اس میں اوائل میں تھوڑا سا ڈالوں گی بس اتنا سائی یہ بند میں نے دو ایسو سے کاٹ لیا ہے دو ایسو میں اب میں اسے جلتی جلتی گرم کروں گی بند میرے اب پھرائی ہو چکے ہیں اب میں نے نکالنے لگی اب میں تھوڑا سا اوائل اور ڈال کے شاملی کباب کی جو ٹکییں انھیں میں اب گرم کروں گی یہ تین چار دن میں نے پہلے بنائی تھی تو یہ فروزن ہو چکی آپ میں گرم کر کے اکسپ کر دوں گی انشاءاللہ بند میرے تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کے اوپر کیچپ ڈالنے لگی ہوں اب میں کیچپ پھلانے لگی ہوں اس کے اوپر اب اس کے اوپر میں پیازدار لگی پیازدار لگی ہوں اس کے اوپر میں گوڑی دار لگی آپ میں نے گو بھی ڈال دی کباب رکھتی ہوں اوپر دوسرا بند دیکھیں شامی برگر میرے بند کے تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بیدش یہ دیکھیں بند اچھی طرح تیار ہو چکے ہیں شامی برگر میرے اچھی طرح تیار ہو چکے ہیں اللہ کی نعمتیں اللہ کی غزائیں شیئر کر کے آپ خود بتائیں فیملی سے بھی شیئر کریں کہ آپ کو کیسے لگے ہیں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن بھی دبا دیں آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ